امید جی کو میں امید بولتا تھا کو امید امید تو کسی نے مجھ سے آکی کہا ایک پوڈیوسر نے کہ آپ سرجی کو ملا ساؤتھ کا ملا کون سرجی ہے آپ کو سرجی نہیں مانوں امید جی آ رہے تھے وہاں سے میں نے کہا یار تو امید ہے سرجی کب سے ہو گیا ہاں ہاں we call him سرجی اور سب نے سرجی بھونا شروع کر دیا تھا تو میرے مو سے نکلا نہیں سرجی سرجی کا نہ نکلنا میں نکل گیا اس گروہ میں سے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ کیا کسی کوئی آدمی اپنے دوست کو اپنے بھائی کو کسی اور نام سے پکار سکتا ہے ناممکن بات ہے یہ میں نہیں کر سکا ہوں اسی لئے شاید پھر میرا ان سے وہ رابطہ نہیں رہا جو اسی لئے خدا گواہ میں میں نہیں تھا پھر گانگا جنرلہ سرسپتی میں نے آدھی لکھی آدھی چھوڑ دی پھر اس کے بعد کچھ فلمیں جو ہیں وہ آخر آخر کی جو میں نے نہیں لکھی چھوڑ دی ان کو گال رکھا میں نے کہا پھر پھر دو تو وہ ایک سا لائے ہوٹ کوشش کر رہے تھے میرے والد صاحب وہ ایک بہت امید بہت پیسے والے آدمی تھے مگر اصلیت میں لوگ جانتے ہیں وہ فقیر کی طرح تھی ان کو نہ دنیا کی زیادہ چیز میں کی شوق تھا نہ کچھ تھا کیا بولیں گیا ہم ایسے کافی لوگ انڈین سو روے میں بھی آج جانتے ہیں کہ سو روے میں تینوں کا کھانا تکھا سکتے ہیں وہ ایسے آدمی تھے وہ میرے والد صاحب حق سمجھ کے سب کے ساتھ رہتے تھے وہ اگر کوئی صحیح نہیں کام کرے تو اپنی اولاد سمجھ کے مارتے بھی تھے سکھاتے بھی تھے اس لئے آج سب روہ رہے ہیں صاحب ڈیویڈ ڈھون کا فونا ہے وہ روہ رہا ہے شکتی کا وہ سب ملکہ جتنے بھی ہے وہ ملکہ جتنے بھوجھ نہیں بننا ہے وہ بہت ملکہ چیز تھی وہاں چلے گیا کیا کریں مجھے صرف آپ لوگوں کو ستما کہنا ہے کہ آج اس کے لئے وراظر کے لئے وراظر کے لئے کہ ہم اللہ کے لئے ایک بہت خاندہ میں بہت غم ہوئے آج اپنے لوگ جو آپ لوگ آئے ہیں اللہ رسول کی قسم آپ لوگوں کو دیکھے اپنے ہمت آئیے بہت بکوز میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ میرے والد کی تو یہ بات ہے جو آپ لوگوں کے لئے تھی میں آپ لوگوں کو پوچھانا چاہتا ہوں میرے والد اپنے چانے والوں سے اپنا پیار کرتے تھے کہ ہم بھی مہین ہیں ہم تین بھائیوں میں اور آپ لوگوں میں کبھی فرق نہیں سمجھا اللہ رسول کی قسم کیونکہ ہم سے کہتے تھے وہ کہ جس دن اگر ہم نے خیال نہیں رکھانا تو آپ لوگوں میں سے کوئی خیال رکھے گا ہوتا اتنا چاہتے تھے اور وہ چاہد آج دکھ رہی مجھے آج ہم لوگوں کے لئے گھم ہوا ہے مگر یہ گھم کا دن نہیں ہے آج اتنا سارے ہو جہے تو ہم انہیں ان دونوں کو آج ہم اچھے سے رکھ سک کرتے ہیں چونکہ ہمیں نہیں جانا ہے ان لوگوں کی دینستی کے آج اتنے ہمارے کا بھی پاسہ نہیں کون آئے گا کی نہیں آئے گا بس ایڈوانی ٹھیک ٹھائی نور وہ زمانے میں میں جب کلی بن رہی تھی میں آخری دن جب شوٹ کر کے مہا سے نکلا تو میں نکل رہا تھا تو مجھے امی جنہ آواز دیا کہا کہ تم ایک کام کرو تمہارا جاؤ تمہارا تو فیک اپ ہو گیا ہے تو تم پرسو ایک واپس آجانا ہے ہم لوگ یہیں پر تمہاری فلم کا آنانسمنٹ کر دیں گے بلکہ مہورت ہی کر دیں گے اب میں نے کہا اچھے بات ہے اب اس سے پہلے میں نے ایک فلم بنائی تھی شما اس میں بڑی تکلیف ہوئی مجھے یار بہت تکلیف ہوئی کسی ایکٹر کو کبھی بھی پیڈوسر نہیں بننا چاہیے جان لیوہ کام خیر میں پرسو جانے کے تیاری میں تھا تو فون آیا ان کے بھائی کا امیتہ پیاجیتہ بچن کا کہ ابھی آپ مجھ جائیے دا کو چوٹ لگ گئی ہے پیٹ میں ایسے نہیں وہ کل شوٹ کر رہے تھے تو چوٹ لگ گئی ہے تو he's not well ٹھیک دو دن آوائیڈ کیا تھرڈے جب ہم نے پلان کیا جانے کا پھر ان کا فون آیا کہ وہ یار وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور he is badly wounded so he won't be able to talk to you because he has gone into hallucination اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آئے ماشاں بک رہے ہیں تو میں ذخرایا میں ان کے ساتھ فلائٹ سے پہنچا he was in a bad shape اور اس کے بعد وہ ہم ان کو بومبے لائے یہاں بریچ کینڈی میں ان کو داخل کیا بہت لمبار سا گزر گیا اس میں اچھا ہونے کے بعد he was okay بڑی مدد کے بعد وہ اچھے ہوئے پھر وہ اندرہ اندرہ گانڈی کی assassination ہو گئی تو راجیو گانڈی جو ہے وہ ان کے سر پر حکومت آئی ہے election ہوا تو ان کو بلالیا لے جا کے جوائن کیا ان کو تو ایمیلے بن گئے ایم پی بن گئے ایم پی بنے وہاں سے لائن چھینڈ ہو گئے پھر نہیں پھر میرا ان سے جو ہے وہ وہ رابطہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا ہوں وہ میرا بلکل ایک دوست تھا یعنی لنگوٹیا یار جس سے کہہ سکتے ہیں سلام علیکم میں قادر خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ پوچھنا ہے تو ہلکا سا پوچھئے گا اور مجھے دیماغ کو دہی بھت بنائیے گا دیماغ کو دہی بھننے کے لیے میں یہاں نہیں آیا ہوں موسیقی 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 اسلام علیکم میں قادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ پوچھنا ہے تو ہلکا سا پوچھئے گا اور مجھے دیماگ کو دعی بات بنایے گا دیماگ کو دعی بات بنایے گا دیماگ کو دعی بات بنایے گا دیماگ کو دعی باننے کے لیے میں نہیں آیا ہوں پوچھئے کادر خان صاحب سب سے پہلے تو اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اتنے دشکوں سے آپ جڑے رہے ہیں ہندی سنما کے ساتھ اور اس کے بعد اب واپس سے نظر آئیں گے دیماگ کا دعی میں اتنے بیچ جو ارسا رہا جب آپ نہیں دکھائی دیا سب سے زیادہ وہ کونسی چیز تھی جو آپ مس کرتے رہے اپنے گھر میں نہیں میں اپنے گھر میں نہیں تھا میں پونہ میں تھا اور کھنڈالا میں تھا اور میں نے وہاں ایک انسٹیٹوٹ کھولا تھا دائی دوبائی بھی گیا اور لوگوں کو آٹ بھی سکھا رہا تھا یہ میرے ہوم پوری ساہب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور میں نے کہا یہ میرے دوست کاش تم میرے میرے دوست ہوتے یہ میرے پاس ہوتے تو میں سمیں عربی سکھا تھا عربی بڑی تیری کھیر اور میں اس کو سیری کھیر بنا کر اور آپ کو دماغ کا دہی نہیں بناتا آپ نے یہ فلم کیوں سائن کریں یہ بتائیے یہ فلم اس لئے سائن کی کہ اس لئے کہ دماغ کا دہی بن لوگوں کا دماغ دہی بن جاتا ہے آپ نے بہت دن سے کیا نہیں فلموں کے ذریعے اس لئے آپ نے یہ کیا جی پوچھے پوچھے شکل بدل گئی ہے اور ڈائلوگ ایک زمانے میں تھے وہ فلموں کے ڈائلوگ بھی بکا کرتے تھے مارکٹ میں اس کے کیسے لیکن آج جو ہیں ڈائلوگ وہ لوگوں کی نہ زبان پہ آتے ہیں نہ کس طرح سے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ زبان کی جو بدل گئی تصویر ہے یہ کس طرح سے کیوں ہوئی ہے اور آپ کیا کس طرح سے اس کو لے کے میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ زبان وہ پرانی زبان آجائے دوبارہ اور لوگوں کو یقینن لطفہ ہے گا وہ پرانی زبان گول کر میں یقینن اور کوئی اور کوئی اور کوئی پوچھنا ہے کازر صاحب آپ اپنی مووی کونسی مووی کا ریمیک بنانا چاہتے ہیں میں دو فلموں کا ریمیک بنانا ایک یہ پرانی فلم ہے میری شما بہت روہیں گے اس میں آپ ایک ساہب نے وہ فلم لیکھی اور آکے کہا کہ کتنا رولایا تم نے کتنا رولایا تم نے اور دوسری بنا رہا ہوں اور دوسری بنا رہا ہوں شما پرچائی لکھ رہا ہوں کادر صاحب ریتیش کادر صاحب ریتیش کادر صاحب ریتیش میرا سوال آپ سے ہے کی فوزیہ جی کے بارے میں کیا کہیں گے کیس طرح کی ڈیریکٹر وہ رہی اور کیسا اور سیٹس پر کیا کیا موحل رہا کچھ ہمیں بتائیں اس پکچر کے بارے میں کیسا رہا یہ فوزیہ جی بہترین ڈیریکٹر ہے اور فوزیہ جی لگتی نہیں ہے ایک اور ہم ڈیریکشن میں کام کر کر رہے ہیں بہترین بہترین یہ لیجی اپنا میک سمالی